اور یہ سواگت ابھی ممبئی میں جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے دیرے دیرے ابھی آپ دیکھئے جو کپ ہے ٹی ٹوینٹی وشف کپ ہم جیت کر آئے ہیں اب ایک ایک پلیئر ہاتھ میں تیرنگا لیے آگے بڑھ رہا ہے اور سبھی فینس سے جڑنا چاہتے ہیں کیونکہ فینس جو سڑکوں پر کھڑے ہوئے ہیں لمبا انتظار کرنا پڑا سب سمجھ سکتے ہیں کافی لمبا انتظار یہاں پر کرنا پڑا لیکن ابھی آپ کو جو تصویر میں دکھا رہا ہوں ویرات کولی ہیں رویت شرما ہیں کچھ ان سے باتیں کر رہے ہیں اور صبح سے ہی ٹیم انڈیا جیسے ہی پہنچی اس کے بعد سے لگتار الگ الگ جگہ پر پہنچی ہوئی ہے دلی میں تھی پردان منتری سے ملاقات کی اس کے بعد ممبئی پہنچے ممبئی کے بعد اب وان کھیڑے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہاتھوں میں ترنگا کندے پر ترنگا جھنڈا زمہ پر مسکان ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ساتھ میں اور ساتھ میں بھارتی کرکیٹ ٹیم کے فینز یعنی آپ لوگ جو اس سمیں ہمیں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس پل کو یاد کر رہے ہیں وہ بھی اس پل کو جی رہے ہیں کیونکہ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں جب ہم جڑ جاتے ہیں ان پلوں سے اور وہ آج ہے موقع بھارتی کرکیٹ ٹیم کے ساتھ وشو ویجیتاؤں کے ساتھ زبردست سواگت کے لیے ممبئی ہی نہیں پورا دیش تیار ہے آپ لوگ ڈیجیٹل مادیم سے ہمیں دیکھ رہے ہوں یا ٹی وی پر دیکھ رہے ہوں آپ بھی اسی ویکٹری پریٹ کا حصہ ہیں اور آپ کو جو ایک ایک تصویر ہم ابھی تک دکھا رہے ہیں یہ تصویر واقعی بہت کچھ کہتی ہے اور ایک بار میں گراؤن پر بھی جاؤں گا اگر میرے سیوگی جڑ جائیں کیونکہ کافی بھیڑ ہے وہاں پر درش کو بارش بھی ہو رہی ہے ایک بار ہم کوشش ضرور کریں گے لیکن ان تصویروں کو آپ دیکھیں ان کھلانیوں کو آپ دیکھیں اور میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں کون کون یہاں پر موجود ہے جائہند کے بندے ماترم کے نارے لگائے جا رہے ہیں اتنا ہی نہیں ٹیم انڈیا جو اس سمیں آپ کو دکھائی دے رہی ہے رتھ پر وہاں پر ہاردک پنڈیا آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ربیندر جڑے جا نظر آ رہے ہوں گے ورات کولی نظر آ رہے ہیں جسپرید بمرا ہیں اور روحل شرما بھی دیکھنا ہے کہ اتنی بڑی سنکھیاں میں کرکٹ فینز انتظار کر رہے تھے اور یہ انتظار بڑھتا گیا دیرے دیرے بھارتی کرکٹ ٹیم اب وانکیڑے سٹیڈیم کی طرف جا رہے ہیں اور وانکیڑے جیسے ہی پہنچیں گے درش کو آپ کو میں یہ بھی جانکاری دے دوں کہ آج بھارتی کرکٹ ٹیم کو سمبانت کیا جائے گا یہ سمبان ہم سبھی کے لیے کیونکہ پلئیر ضرور محنت کرتے ہیں لیکن کپ ہمارے دیش کے لیے آتا ہے جب آپ دیکھیں گے تو لکھا جاتا ہے کہ بھارت نے یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا ہے اور اسی لیے بھارتی کرکٹ ٹیم نرنتر محنت کرتی رہی ہے آپ دیکھیں ایک بار پھر ہاتھوں میں کپ ہے جوش ہے ورات کولی بتا رہے ہیں کہ اسی جوش کے ساتھ ٹیم کو کھڑا کیا گیا تاکہ ہم ورلڈ کپ جیتے ہیں اور اسی جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بھارتی کرکٹ ٹیم کے وشف ویجیتا ٹیم کے یہ صدر سے وانکھیڑے سٹیڈیم کی طرف اور کس طرح سے بھارتی کرکٹ ٹیم میں صدھار آیا ہے دیرے دیرے لگاتار نئینے پلئیرز آئے ہیں اس کے بعد ٹی ٹوینٹی میں اوڈی آئے میں الگ الگ طرح سے صدار ہوئے اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھئے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ایک انوبہوی ٹیم ہمیں لے کر پہنچے جہاں جیت ہمیں حاصل ہوئے ہماری ٹیم میں کئی سارے آل راؤنڈرز تھے اور میں لائیو تصویر ایک بار پھر آپ کو دکھا رہا ہوں ممبئی سے فینز آپ دیکھئے درشکو کتنی بڑی سنکھیا میں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور یہ فینز ہاتھوں میں ترنگا لیے کوئی ایک اپنے چہتے خلاری کو دیکھنا چاہتا ہے کوئی پوری ٹیم کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہے کوئی سوری کمار یادف کا فائنل کا آخری کیچ یاد کر رہا ہے کوئی جسپریت بمرا کی بولنگ کو یاد کر رہا ہے کوئی رویج شرما کے وہ نائنٹی ٹو جو انہوں نے آسٹریلیا کے خلاف زبردست پاری خیلی اسے یاد کر رہا ہے کوئی ورات کولی کی فائنل پاری یاد کر رہا ہے اور اسی لیے یہ جیت خاص ہے یہ وکٹری پریٹ خاص ہے بہت کچھ خاص دیکھیں ساتھ میں پولس کی ٹیم بھی ہے کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہے بھیڑ کو کنٹرول کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اور چیمپنز ٹوینٹی ٹوینٹی فور اور اس ٹیم میں میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ اس ٹیم نے جس طرح کا پردرشن کیا ہے آخر میں ستی پرکاش ایک بار جڑ گئے ہیں ستی پرکاش بتائیے کتنا اور وقت لگے گا فینس کا اتصال چرم پر ہے ستی پرکاش دیکھیں کچھ ہی سمیں بعد وانکھڑی شیڈیم کے اندر بھاتی ٹیم جانے والی پہنچنے والی ہے بھائی بولیے بولیے کچھ ہی سمیں بعد بھاتی ٹیم اندر پہنچنے والی ہے میں تصمیریں دکھا رہا ہوں کہ میں اس سمیں مرین ڈرائیب پہ ہوں اور جہاں سے بس کی شروعات ہوئی بجے رات یاترہ شروعات ہوا تھا وہاں پہ میں موجود ہوں ابھی بھی جو فینس ہے وہ چھنڈا تیرنگا لے کے گھوم رہے ہیں اور آگے کی جو بھاتی ٹیم پہنچ رہی ہے وانکڑے سٹیڈیم کچھ ہی سمیں بعد اندر بھارتی ٹیم جائے گی جو وانکڑے سٹیڈیم کا اندر جو درشک بٹے ہوئے جو چاہنے والے بھارتی ٹیم کے چاہنے والے پہنچے ہیں کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ ان کا ویلکم کیا جائے گا وہاں پہ ان کا شواغت بھارتی کھلاریوں کیا جائے گا لوگ بسبری سے انتظار کر رہے ہیں جو وانکڑے سٹیڈیم کے اندر لوگ موجود ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو فینس ان کا کہنا ہے کہ ہم گھنٹوں سے انتظار کر رہے ہیں بس وہ آخری چھڑی ہے چھڑھا ہے کہ جب ہم بھارتی ٹیم کو دیکھیں گے وانکڑے سٹیڈیم کے اندر وانکڑے سٹیڈیم کے اندر بھارتی ٹیم کو سمانت کیا جائے گا پھر بھارتی ٹیم وہاں سے نکلے گی تاج ہوتل کے لیے پھر حال کئین کئین ممبئی کے سڑکوں پہ آج کئین کئین لوگ جو بھارتی ٹیم پر چاہنے والے ہیں وہ پہنچے ہیں اور بھارتی ٹیم کا شواغت کر رہے ہیں بلکل بھارتی ٹیم کے شواغت کے لیے تیار ہیں سترپرکاش آپ لگاتار ہم تک تصویریں پہنچا رہے ہیں اور یہ اچساہ کم نہیں ہوا ہے یہ امانگ کم نہیں ہوئی ہے یہ انتظار کافی لمبا تھا اس لیے اس طرح فینس سڑکوں پر انتظار ابھی بھی کر رہے ہیں دیرے دیرے یہ جیسے وکٹری پاریڈ آگے بڑھ رہی ہے وانکھیڑے کی طرف اچساہہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ممبئی میں یہ جو میگا جشنی کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جھلک پانے کے لیے لوگ دیوانے دکھ رہے ہیں ہر کوئی اپنے فون میں کیپچر کرنا چاہتا ہے ہر کوئی اپنے فونز نکال کر بھارتی کرکٹ ٹیم کے خلاڑیوں کی فوٹوز لے رہا ہے ٹیم انڈیا کے پیچھے پیچھے فینس آ بھی چل رہی ہے اور آگے آگے بدھائی کا بینر لیے لوگ بھی چل رہے ہیں ہاتھوں میں ترنگا جھنڈا ہے ویجیتاؤں کے سواگت میں رنوے پر جس طرح سے آج یہ وکٹری پاریڈ چل رہی ہے آپ دیکھئے اور میں شور بھی ایک سنائی دے رہا ہے بھارتی ٹیم کا جائکارہ بھی لگا رہے ہیں ذرا وہ بھی سنبا دیجئے ایک بار درشکوں کو تو دیکھیں کس طرح سے یہ جشن منایا جا رہا ہے اور اب بھارتی کرکٹ ٹیم جس رت پر سوار ہے ہاتھ میں ترنگا جھنڈا اور دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہاتھ ہلا کر ابھی وادن چاہتے ہیں کوئی رویج شرما کی ٹی شیٹ پہن کر آیا ہے کوئی ویرات کولی کی ٹی شیٹ پہن کر آیا ہے اور یہ خلاڑی ہیں جنہوں نے جوش بھی دکھایا غوش سے کام لیا اور آخر کا ٹیم انڈیا کے پاس سے کپ آیا ہے لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم کا سفر اتنا آسان نہیں تر درشکو جو آج آپ کو نظر آ رہا ہے اٹھارویں صدی میں اس کی شروعات ہوئی اور دیش میں پہلا کرکٹ کلب سترہ سو بیانوے میں بنا جو کلکتہ میں بنا اور پہلا ٹیسٹ میچ ہم نے لارڈز میں پچیس جون انیس سو باتیس کو کھیلا دنیا میں ٹیسٹ ٹیم کی حیثیت پانے والی بھارتیے ٹیم چھٹی ٹیم تھی اتنا ہی نہیں ہم نے لگاتار پردرشن میں صدار کیا انیس سو ستر کے درشک میں شکتیشالی ٹیم بنے اور انیس سو تیراسی میں وشو ویجیتا بنے دو آزار تین میں ہم اپ ویجیتا رہے تھے درشکو آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا کی ٹیم سے ہار ہوئی تھی پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہم نے دو آزار سات میں جیتا اور اس کے بعد اسی طرح کی وکٹری پریڈ ہمیں دکھائی دی تھی تب کلانیوں کا اس کے بعد دو آزار گیارہ میں ورلڈ کپ جیتا لیکن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ یا پھر آئی سی آئے آئی سی سی ٹورنمنٹ جیتنے کا خواب لیے بھارتی یہ ٹیم کا انتظار کافی لمبا رہا اور دیرے دیرے اس دشاہ میں جب ہماری ٹیم آگے بڑھتی رہی تو آج یہ ہاتھ میں کپ لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں ورات کولی کے ہاتھ میں بھی کپ ہے کافی محنت کی اس کے بعد انہیں ذمہ داری سوپی گئی بھارتی کرکٹ ٹیم کی کیونکہ جس طرح کا پردرشن بھارتی کرکٹ ٹیم کا رہا اور راول درویٹ کے پاس جب یہ ذمہ داری آئی بدلاو بھی ہوئے چنجز بھی ہوئے لیکن لکش وحی رہا کہ ہمیں کب جیتنا ہے اور اسی لکش کو لیے بھارتی کرکٹ ٹیم آگے بڑھتی رہی اور آج یہ وقت آگیا ہے جب ممبئی کے سڑکوں پر بھارتی فینز ہیں پورے دیش میں ٹی وی سکرین کے سامنے آپ لوگ ہیں جب مجھے سن رہے ہیں اور بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی ہاتھ میں کپ لیے تیرنگا جھنڈا لیے آپ سب ہی کے لیے محنت کرتے ہوئے یہ ٹی ٹوینٹی وشو ویجیتا بنے ہیں اور ایک ٹیم اگر وشو ویجیتا بنتی ہے تو اس سے کھیل کو بڑا فائدہ ہوتا ہے خیل میں خلاڑیوں کا اچسہہ بڑھتا ہے اور وہ کوئی بھی خیل ہو درش کو چاہے کرکٹ ہو ہاکی ہو جیولین میں ہم نے کمال کیا ہے بھارت کی بیٹیاں زبردست کشتی میں پردرشن کرتی ہیں ٹیبل ٹینس میں بیڈمنٹن میں کسی کو نہیں بھولنا چاہیے لیکن جب کوئی بھی خلاڑی خیل میں اپنے آپ کو نکھارتا ہے اپنا پردرشن سدھارتا ہے اور اپنے دیش کے لیے جب کوئی میڈل یا کوئی کپ لے کر آتا ہے تو آپ کا اور ہمارا سینہ بھی گرد سے چوڑا ہو جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ سب ہی بھارت کے لیے کھیل رہے ہیں ان کی محنت رہتی ہے اور یہ کپ اور میڈل جب لے کر آتے ہیں تو یہ بھارت کے لیے لے کر آتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں اب چار تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں انتہ سکتے ہیں